بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ محزز ناظرین و سامین مہمان سے قبل مہمان کی مہمان نوازی کیلئے تیاری کرنا ہمارا سماجی رویہ یہ کوئی ایسی انٹیک یا جنیک بات نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لئے لمبے چوڑے دلائل دینے پڑے ہیں زندگی میں ہر شخص کے گھر میں ہزاروں دفعہ جتنا بھی کوئی دیہات میں رہتا ہو بہت دور رہتا ہو بیسیوں دفعہ مہمان آتے ہیں مہمان یہ آدمی خود بنتے ہیں تو مہمان کی بننے پر کن چیزوں سے ہم جب مہمان بنتے ہیں تو میں زبان پر کب خوش ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں جب مہمان آتا ہے تو وہ کن چیزوں کے بنا پر خوش گواہ تذکرے لے کر واپس پلٹتا ہے یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے جس کے لئے میٹرک ایف ای بی اے کرنا پڑے یہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے ہم مہمان بنتے ہیں تو واپس آ کر تعریف کرتے ہیں کبھی واپس آ کر مضمت کرتے ہیں کبھی واپس آ کر کرٹیسائز کرتے ہیں کبھی واپس آ کر اس میزبان کے نامہمان بننے کا عمر بھر کا عظم کرتے ہیں اور کبھی واپس آ کر اس میزبان کو بار بار دعوت دیتے ہیں اپنے ہاں مہمان نوازی کی بوجھ لے کے آتے ہیں کبھی نا خوش کے بار بوجھ کبھی خوش کے بار بوجھ تو یہ ایک ہمارا رسم دنیا ہے ہم روز دیکھتے ہیں دین بھی ہے چند دنوں کے بعد اللہ کا مہمان آنے والا جس کو ماہ رمضان کہتے ہیں حدیث میں اس کو شہر اللہ کہا گیا تو اس مہمان کا بھی اکرام کیا جائے اس کو بھی اسی پیرامیٹر میں اسی سینیوریو میں دیکھا جائے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے اور اگر مہمان سے برہراز شناسائی نہ ہو اور مہمان جس نے بھیجا ہو وہ بلا درجہ کا محسن ہو وہ میربان ہو شفیق ہو تو پھر آدمی مہمان کی اور زیادہ خاطر مدارت کرتے ہیں اور اگر مہمان ایسا ہو کہ میزبان جتنا اس پہ انویسٹ کرے اس کو ہنڈرڈ ٹائم زیادہ ریڈرن کر دے آپ نے کبھی دیکھو گا ہوتا تو کم ہے لیکن آپ نے کبھی دیکھو گا کہ کسی کے ہاں آپ مہمان گئے یا کوئی آپ کے ہاں مہمان ہے آپ نے اس کے لیے کھانے پینے پہ ہزار روپے لگا دی جاتے ہو اس نے آپ کے بچے پہ پائیں زیادہ رکھ دی دوبارہ پھر مہینے بعد یا دو مہینے بعد ہے آپ نے پھر ہزار لگایا پھر وہ پائیں زیادہ تو چار چھے دفعہ جب آپ کو یہ تجربہ ہوا کہ میں جتنے اس کے آنے پہ انویسٹ کرتا ہوں یہ پانچ گنا زیادہ مجھے دے کے چلے جاتا ہے تو اس کے مہمان کے آنے پر کتنی ایک انجانی سے خوشی ہوتی ہے اور اس کے متعلق خیش ہوتی ہے کہ یہ باہر پر آتا رہے چونکہ وہ اپنا بھی کھا جاتا ہے اور ہمارے کچن کے اندر بھی اپنا شیئر ڈال جاتا ہے حصہ ڈال کے چلے جاتا ہے اس مہمان کے حوالے سے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے ماہ رمضان وہ مہین ہے جس کے آنے پہ برکتیں آتی ہیں رحمتیں آتی ہیں خیریں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں کئی گنا چیزیں دے جاتا ہے اس لئے اس مہینے کے آنے پہ ہمیں خوش ہو جانا چاہیے اور اس مہینے کے استقبال کرنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو دوزخ میں پھینکا جا رہا ہوگا سکیل سے جب تل جائیں گے میزان سے جب فارغ ہو جائیں گے تو بعضوں کے دیں ہاتھ میں فاما من اوتیا کتابہ ہو بی جمینی بعضوں کو ان کا عزاز اور سند دائیں ہاتھ میں بعضوں کو بائیں ہاتھ میں جن کو بائیں ہاتھ میں سند ملے گی اسی وقت ان کے جسم پہ کچھ جہوری کچھ بنیادی تبدیلی آ جائے گی مثلا ان کی آنکھیں گہری نہیں لی ہو جائیں گی ان کا چہرہ انتہائی سیاہ ہو جائے گی ان کے پیشانی کے بال پاؤں سے باندھی جائیں گی اور ان کے موں میں دہکتے ہوئی سرخ گرم زنجیر ڈال کر ستر گز لمبی پیٹ سے نکال دی جائے گی اور ان کو فرشتے اس طرح کرولنگ کرتے ہوئے رول کرتے ہوئے مارتے پیٹتے ہوئے ضربیں لگاتے ہوئے بلا درجہ کی عذیتناک مرحل میں اس کو دوزخ کے کنارے پہ لیں گے اور وہاں مالک فرشتہ جو ہے دوزخ کا وہ ان سے پوچھے گا کس کی امت ہو یعنی تم کون ہو سوال یہ ہوگا تم کون ہو تو اس کا جواب یہ ہوگا کس کی امت ہو تو آنے والے بتا رہے ہوں کہ ہم فلان ابی کی امت ہیں فلان ابی کی امت ہیں تو پھر ان کے گلے میں ان کا فرد جرم ڈال کر ان کو دوزخ میں ڈال دی جائے گا اور وہ فرد جرم ان کو اپنے مقصود مقام پر دوسرا حیثہ تیسرا حیثہ پانچویں حیثہ ساتویں حیثے پہ لے کے چلے جائے گے کچھ لوگات آئیں گے اور ان کے آنکھیں گہری نیلی نہیں ہوگی معمول کیوں گے چہرے کالے نہیں ہوں گے سفید ہوں گے پیشانی کے بال پاؤں سے باندھ نہیں ہوں گے معمول میں سر پورک سر و قد کھڑے ہوں گے اور زنجیر ڈالی نہیں ہوگی ہاتھ بندے نہیں ہوگی اور فرشتے لے کے کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا ان کو دوزخ میں پھینکو تو مالک ان لانے والوں سے پوچھے گا یہ کون ہے جن کو اتنے وی آئی پی اور آنر کے ساتھ تم دوزخ کے طرف لے کے آر عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ تو وہ لانے والے کہیں گے انہی سے پوچھو تو مالک ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہو جواب جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ مقصد یہ ہوگا کہ کس کی امت ہو یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا ہی ہو راجپوت ہو شیخ ہو پروفیسر ہو انجینئر ہو پنجابی ہو سندھی ہو ایرانی ہو ترانی ہو عربی ہو عجمی ہو یہ جواب نہیں ہوگی یہ سارے جوابات موت کے وقت ہی ہوا میں تحریر ہو جاتے ہیں یہ سارے عزازات اور سارے شناک اور سارے ایڈنٹیفیکیشن موت کا ایک جھڑکہ ان سب کو لاحاصل کر جاتے ہیں مرنے کے بعد جو تعارف چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کس کی امت ہو تو مالے کے نانے والوں سے پوچھے گا کتنے وی ای پی انداز سے دوزہ کے کنارے کھڑے ہو کون ہو تو یہ کہیں گے ہم اس کے امتی ہیں ہم اس کے امتی ہیں جس پہ رمضان اترہ تھا جس پہ قرآن اترہ تھا یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ماہ رمضان اور قرآن کی حوالے سے یہ لوگ کریں گے مالے کہے گا کہ وہ کون تھا جس پہ ماہ رمضان اترہ تھا جس پہ قرآن اترہ تھا تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے تو مالے کہے گا میرا دن نہیں چاہتا کہ رمضان والوں کو قرآن والوں کو دوزہ کا ہی اندر بناؤں تو میری نہیں ہے یہ کہیں گے مالے کا آپ کا احسان ہے وہ کہیں گے نام بتا دو تو یہ کہیں گے نام بھلا سا تھا بارہا یاد تھا زبان کی نوک پہ تھا ہم نے اس کو لیا تھا پڑھا تھا شہد مومت وقت تھا اس نام سے لیکن اب بھول گیا مالے کہے گا تم کلمہ پڑھا کرتے تھے دنیا میں تو یہ کہیں گے ہاں ہم کلمہ بارہا پڑھتے تھے تو مالے کہے گا پھر اس کلمہ کے اندر وہ نام روشنی دیتا تھا خوشبویں بکھیرتا تھا رنگ و نور کی بارش کرتا تھا اس نام کلمہ کو پڑھو تو یہ خوش جائیں گے یہ جو ایک ہوئی جو ہوگا مجمع ہوگا دو ہوگے دس زار ہوں گے کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو مالک بھی مسکرہ پڑے گا مالک کہے گا شکر ہے آگے پڑھو تو یہ کہیں گے آگے نہیں یاد آرہا تو مالک کہے گا اگلا حصہ ہی تو ہے جس میں وہ نام نامی اسم گرامی جہو جلال کے ساتھ حسن و رنگ و نور کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ کہیں گے اگلا حصہ نہیں آرہا تو مالک کہے گا اچھا اگر میں اگلا حصہ پڑھ دوں تو تم ریپیٹ کر دو گے تو یہ بڑے خوش کیوں گے مالک آپ نے انڈیو فیوردی بہت زیادہ احسان کیا مشکر وقت میں آپ نے مارا بازو پکڑا تو مالک کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر یہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ تو مالک کہے گا شابہ شاگے تو آگے نہیں پڑھ سکیں گے تو اس پہ آخر میں مالک کہے گا اس سے زیادہ تعاون میرے امکان سے باہر ہے لگتا ہے کہ تمہیں نام اس لئے بھلا دیا گیا کہ تم نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی تھی تم نے قرآن کی قدر نہیں کی تھی ان دو عملوں کی سزا یہ ملی کہ تم سے وہ نام بھلا دیا گیا کرتاس کے چہرے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے ہر چیز منور ہے ہر چیز موتر ہے وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین ماہ رمضان کا اکرام نہ کرنا استقبال نہ کرنا اس کا پروٹوکول نہ دینا یہ وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے تو میں اس لئے ارز سے ایک دو چار باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنی دعاوں میں ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کریں یقیناً نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی اور نیکی کی خیرات انہی دلوں کے کشکول میں ڈالی جاتی ہے جو دل سراپہ فقر ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں ہم اپنے فرض نمازوں کے بعد تکمیل قرآن کے بعد برستی بارش کے دوران میں ہم دعائیں مانگے کہ یا اللہ مہربانی کر ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا ہمیں ماہ رمضان اتنی کسرت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ الہا کے ساتھ زاری کے ساتھ مسلسل مانگے کہ اللہ کو ترس آجائے ایک بدد دعا مانگ رہا تھا اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے جب یہ بار بار کہتا رہا تو پھر کہنے کے فَإِلَّمْ تَغْفِر اگر معاف نہیں کرتا تو ذہنبے والوں نے سوچا کہ اب کیا کہے گا پھر کہنے کے فَإِلَّمْ تَغْفِر فَاگفر پھر بھی چلو معاف کر دے میں آپ کے معاف کرنے سے کیا ہوگا میرا کام بننے گا یعنی یہ جو دعا میں الہا ہوتا ہے ذاری ہوتی ہے مسلسل زور ہوتا ہے یہ اللہ کو پسند ہوتا ہے باہر باہر مانگنا باہر باہر مانگنا تو پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم بچوں سے دعا مانگویں خود دعا مانگیں اور معمول بنائیں کہ اللہ صحت آفیت آزادی ایمان حیات اللہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ دیں دوسرا جو کام میں اور آپ ناظرین کریں وہ یہ ہے کہ حرام کمائی کے نقشے بند کریں چونکہ حرام کمائی کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی وہ حج و جہاد و احدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے بکھر ہوئے بال ہوتے ہیں الجاوہ چہرہ ہوتے ہیں خاکلو چہرہ ہوتے ہیں پھیلے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں پھیلائے ہوئے دامن ہوتے ہیں یا رب یا رب یعنی سرا پر فقر ہوتے ہیں اگر جس میں آتا ہے اس کی اس صدا پر کس طرح آسمان سے دعا ات قبولیت دعا اترے اس لئے کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا لباس حرام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا یا یا رسول کلو منتیبات واملو صالح یا قرآن مجید اے رسولو کھاؤ حلال اور کرو نیک کام یعنی اس میں نیک کام سے پہلے رسولوں کے اور نیک کام کے درمیان جو چیز کھڑی ہے وہ ہے کلو منتیبات پھر کھاؤ واملو صالح یا یا رسول واملو صالح اور درمیان میں کھڑا ہے کلو منتیبات اس کے اشارہ یہ ملتا ہے کہ عمل سالح تب عمل سالح بنتا ہے نیک عمل تب نیک عمل بنتا ہے جب اس کی پوشت پہ رزق حلال کھڑو ایک فرشتہ ہر رات بیت المقدس کے دیواروں پہ کھڑے ہو کے ازان دیتا ہے لوگوں حرام کمائی کے ساتھ نہ فرض قبول ہوتے نہ نفر قبول ہوتے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک شک و شبہ والے روپے کو چھوڑ دینا یعنی درم کو چھوڑ دینا مجھے زیادہ چھلگتا ہے چھے لاکھ حلال کمائی والے کی خیرات کرنے سے شک و شبہ کا ایک روپے چھوڑ دینا حلال کمائی کے چھے لاکھ روپے خرچ کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے حرام کمائی کے نہ نماز قبول ہوتے نہ روزہ حرام کمائی کے نہ صدقہ قبول ہوتے نہ خیرات اس لئے عبادت یہ نہیں ہے کہ حرام کمائی کے انفاق کرو صدقات کرو خیرات کرو کھانا دو یتیموں کو بیواؤں کو مسکینوں کو گھروں میں دو بلکہ حل نیکی یہ ہے کہ حرام کمائی چھوڑو تو ناظرین ماہ رمضان کے شروع سے پہلے پہلے ہماری اگر کمائیوں میں کوئی پلوشن ہے کوئی میل ہے کوئی آلودگی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشی کیجئے ہر بندہ اپنی کمائی پر پوری طرح محتسب ہے پورا کاضی ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ جہالت کے بنا پر غلط کام کیا کرتے تھے ناظرین اب ایسا نہیں ہے اب ہم کمزوری ایمان کی وجہ سے غلط کام کیا کرتے ہیں اندرون سندھ کے اندر اغواہ کیا جائے اغواہ کرنے والے ڈاپوں کو بھی پتہ ہے کہ جن کو اغواہ کر کے لیں یہ گناہ ہے میرے دوست کا وارد گرفتار ہوا تو اس کو لے گئے یا اغواہ کر کے کچھ لوگ تو پھر ایک رات کرنے لے گے میں تہہ خانے میں تھا تو اوپر جو اس نے مجھے قید کر رکھا تھا اور جو میری سپر وین کیا کرتا تھا مالک وہ ایک رات میرے پاس آئے کہنے کے اٹھو دعا کرو میں نے کہا کیا دعا کروں کہا میرے بیٹے کے پیٹ میں شدید درد ہے تم دعا کرو میں نے کہا میری دعا کیسے قبول ہوگا اس نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی اور تم مظلوم ہو یعنی اس کو یہ پتہ تھا کہ ہے مظلوم اور دعا قبول کرو تو ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ میری کمائی میں کتنا ہی سارا ہمیں ایک ہسہ دو ہسے چار ہسے تو رمضان کی قبولیت سے لازم اور ناغذیر اور فرض این ہے کہ کمائیوں کی تطہیر کرنا نہ حرام کمائیوں کے مکانات کے راستے بند کرنا حلال کمائیوں کے دریجے کھولنا اللہ نے چاہا تو پھر اگلی بات ارز کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تطہیر کریں گے